سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج یہ تک چلتے آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کی طرف پربنی کے جلادی کاری دیپک مگڑی کرو انہوں نے اور انہی کے ساتھ اور پربنی کے تحصیل لڑ سنجھے برادر انہوں نے جس طرح سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی وہ تعریف کے خابل ہے پربنی شہر میں جس طرح سے بارش میں بارشی چپٹ میں آئے ہوئے لوگوں کے گھر پوری طرح سے بھائے گئے تھے ان کا سامن پوری طرح سے بھائے گیا تھا جانی گھسنے کی وجہ سے ان کا نقصان ہو گیا تھا جانی نقصان تو نہیں لیکن ان کا مالی نقصان ہو گیا تھا ان کے جانور اور مرگیاں ان کے پیسے اور ان کا ناس پوری طرح سے بھائے گیا تھا ان کی دیکھ ریک پربنی کے ہی بابر کولونی کے خورم خان انہوں نے ان کے کاریالے میں اور ان کے شادی خانے میں کی ہے اور اسی کے ساتھ میں پربنی مہنگر پالکہ کے آئیوک دیویداز پوار انہوں نے بھی ان ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا نرنہ لیا ہے لیکن ایک افسوس یہ ہے کہ پربنی شہر مہنگر پالکہ کے پرباق نمبر دو میں بھی یہی اسی طرح سے حالات پیدا ہوتے ہیں جس وقت بارش آتی ہے یہاں کا بھی نالہ پوری طرح سے بہتا ہے اور جب یہ نالے میں پانی آتا ہے تو یہاں جتنے گھر ہیں ان گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے اور یہاں کے سماج سے وقت رئیس دادہ جب اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں کے نگرد سے وقت کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ اکیلا ہی کیسے ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور ہم ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں جا رہا ہے ہر انسان کا کرتویہ ہوتا ہے ہر انسان کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت مند لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں ہر انسان نے ان لوگوں کی مدد کے لیے آنا چاہیے جن کے گھروں میں پانی گھوستا ہے اور پانی گھوستنے کی نوبت ہی کیوں آئے پانی گھوستنے سے پہلے ہی اگر نالوں کی ساف سپائی کی جائے تو ایسی صورت میں پانی ہی نہیں گھوستے گا ایسے وارڈوں میں یہی نہیں پرباق نمبر دو ہی نہیں بلکہ پرباق نمبر چودہ کا بھی یہی حال ہے پرباق نمبر چودہ کا جو بس اسٹینڈ کے پاس کا نیرج ہوتل کے سامنے کا جو ایریا ہے دھنوبائی پلوٹ پر بھی لوگوں کے گھروں میں پانی گھوست جاتا ہے یہاں کے بڑے نالے کا ہر ایریا میں یہی حال ہے پربنی شہرمان اگر پالکہ کے آئیوک تو دیویدہ سپوار انہوں نے اس بات کا خاص سورچ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے مدد کی ہے آپت گرستوں کی مصیبت گرستوں کی باڑ گرستوں کی ہر وارڈ میں جہاں پر بھی پانی گھروں میں گھوسرا ہے اس وارڈ میں آپ نے کھیر کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے جیسا آج پربنی کے تحصیل دار ڈکٹر سنجے برادار انہوں نے آپت گرستوں کو جس طرح سے پانچ ہزار روپے کا چیک اور کچھ سامان کے ساتھ میں مدد کی ہے اسی طرح سے پربنی کے پربنی مہنگر پالکہ کے آئیوک تو دیویدہ سپوار انہوں نے بھی مدد کرنا بہت ضروری ہے پربنی شہر مہنگر پالکہ کی جانب سے جس طرح سے پورے شہر میں پربنی شہر میں جس طرح سے کیر کیا جا رہا ہے ہر وارڈ میں ساف سفہ کی جا رہی ہے اب بارش کی دنیں اور بارش کی دنوں میں بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جائے جو لوگ بارش میں پریشانی کا سامنا کرتے ہیں جن کے گھروں کے سامنے کھیچڑ ہو جاتا ہے ہم نے جس طرح سے کچھ دن پہلے ہی پربنی شہر کے پربنی مہنگر پالکہ کے پرباق نمبر دو کا دورہ کیا تھا یہاں بارش کے بعد میں جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے یہاں پر مین راستہ تو بن گیا لیکن سائیڈ کے راستے پوری طرح سے بننے باقی ہے یہاں پر پوری طرح سے گھروں کے سامنے کھیچڑ نظر آ رہا ہے یہاں پر پوری طرح سے گھانس نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے یہ نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ پربنی شہر کے ہر وارڈ میں یہی حال ہے جبکہ نگر سے وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے وارڈ میں پوری طرح سے کیر کیا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہم بیٹھے ہیں لیکن بارش کی دوروں میں کوئی کسی کی مدد کرنے کے لئے نہیں آتا ہے یہ پربنی شہر کا زندہ واقعہ ہے بابر کولونی کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کے لئے انجیوز آ رہے ہیں اور یہاں کے کچھ سماج سے وقت آ رہے ہیں نگر سے وقت صرف پرباق نمبر وارہ کے نگر سے وقت آیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی کسی بھی وارڈ کے نگر سے وقت نے ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی ہے جو لوگ مصیبت میں آئے ہیں جن کے گھروں میں پانی گیا ہے اب زبانہ آیا ہے ہر طرح سے ڈیجیٹل کا ہر چیز ہونی چاہیے ڈیجیٹل بیلڈنگ بھی رہی تو ڈیجیٹل ہونا چاہیے سرکاری آفیس بھی رہا تو ڈیجیٹل ہونا چاہیے اگر آرگے گرامین آرگے بیبھاق نے بھی اگر اپنا کاریالے بنائے ہیں اپنا سیکشن بنائے ہیں تو یہ بھی ڈیجیٹل آپ دیکھ سکتے ہیں پربنی جلے کے دھانورہ کارے میں جس طرح سے یہاں کی گرامین رگنا لے کی بیلڈنگ بنائی ہے کس طرح سے صاف اور صندر خوبصورت بیلڈنگ بنائی گئے آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں اسے کے چلتے ہیں اب دھانورہ کارے کے بازو میں ہی تالکلس گاؤ ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے یہاں کی بھی آرہو کے ویبھاگ کی بیلڈنگ بننی چاہیے ایسی مانگ تالکلس واسک کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پڑتی گریہ دی ہے پورنا کے تحصیل دار میڈام انہوں نے اور کیا کہا ہے کتنے دن میں یہ بیلڈنگ بنے گی یہاں کی جبکہ یہاں کی جو گرامین بیلڈنگ ہے یہاں کا گرامین رگنا لے ہے گرامین رگنا لے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ یہاں کا اب چھت بھی ٹپکنا شروع ہو گیا چھت کے بھی ٹھکلے گرنا شروع ہو گیا ہے جبکہ تالکلس میں کوویڈ کے چلتے کورونا گرستوں کی جس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے جس طرح سے آر ٹی بی سی آر چیک انہوں نے کیا ہے جس طرح سے انہوں نے کورونا گرستوں کو کورونا گرست ہونے کے باوجود یہاں پر جس طرح سے کوویڈ سینٹر میں خیر کیا ہے یہ تاریف کے خابل ہے شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جازت جے ہند کوویڈی کی تلاش یہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بڑی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمر بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلٹ شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بڑی سپی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پر بڑی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سپی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823 797828 مرزا میس سبیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میں سبیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830 266947 ڈیر فیٹر پڑان پول کے پاس انوشا ٹیکیس کے سامنے گھنگا کھیڑ روڑ پربھنی سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 97666 18126 سمندر خان انسار خان سیلس آنڈ سرویس ہمارے یہاں نئے پرانے ہیپسی فور کی موٹر پائپ لائن درست کیے جاتے ہیں ساتھ ہی خریدی وکری بھی کیے جاتے ہیں سبیدار نگر خوبا مسجد پربھنی موبائل کرمانک 9921 448257 محمد اکبر کا جنتا الیومینیوم پاڑولا کولنی سبیدار نگر درگاروڑ پربھنی ہمارے پاس الیومینیوم پارٹیشن سلائیڈنگ وینڈوز گلاس ورک کمپوزٹ پینل الیومینیوم ڈورز کبارڈ تیار اور فٹ کر کے سب سے کم قیمت میں بلیں گے ایک بار سمپرک ضرور کریں محمد اکبر موبائل کرمانک 989023 2128